کیا آپ نے کبھی زندگی اور موت کو ایک ہی گھر میں ایک ساتھ دستک دیتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں جہاں پیدا ہونے والی بچیوں کی پہلی کلکاری موت کو دعوت دے دیتی ہے یعنی ادھر زندگی نے گھر میں قدم رکھا نہیں کہ موت پیچھے سے پہنچ جاتی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں اپنے پیٹ سے پیدا ہوئی بیٹی کا ماں خود گلہ گھوٹ دیتی ہے شادیاں تو کئی ہوئی ہوں باراتیں بھی انگینا نکلی ہوں مگر ہم جس بارات کی بات کر رہے ہیں اس بارات کو دیکھنے کی حسرت میں سیکھڑوں لوگ اس دنیا سے چل بچے پر بارات دیکھنے انہیں نصیب نہیں ہوں نصیب ہوتا بھی کیسے پورے گاؤں میں ایک عدد بھی لڑکی تو نہیں تھا جس کے لیے کوئی بارات آتی ہے بینا بارات کے ایک سو دس لمبے سال گزر گئے ایک سو دس سال بار اس گاؤں میں پہلی بارات آئے ایک سو دس سال بار گاؤں کی ایک بیٹی پہلی بار ڈولی میں بیٹ سے خسران گئے گاؤں کے ایک سو دس سال پرانے اتحاس کو اس بیٹی نے دلہنپن کر دی کیسے توڑا ہو جاننا چاہیں گے پہلہ ہونے کے بعد لڑکے کے بھیس لڑکے کی طرح جوان ہوئے اسی لیے اس کے پاؤں دولی تک بہت سکتے پرناہ اس کا انجام بھی وہی ہوتا تو اس گاؤں کی باقی بیٹیوں کا ہوتا آیا ہے ننیحال میں رہ گئی تھی اس وقت اسے وہ بچ گئی کہ کافی دن تک تو وہ لڑکے کی بھیس اس میں تھی اس لیے کسی کو جھانے نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے کہ یہ لڑکا ہے تو اس لیے وہ اتنی بڑی ہو گیا راجستان کے باڑ میر اور جیسل میر کے بیچ بسے دیوڑا گاؤں کا یہ اکلوتا مکان ہے جس کے باہر یہ نشانی ڈنگی ہے یہ نشانی صرف اسی گھر کے باہر لگائی جاتی ہے جس گھر سے کسی لڑکی کی دولیاں اٹھی ہو یہ جسونت کا گھر ہے اسی جسونت کا جس نے گاؤں کے 110 سال پرانے ریواج کو تڑا اور جس کے لیے باقاعدہ گاؤں میں بارا رہے جسونت کے پتا اندر سنگھ گاؤں کے پورا پردھان ہے 110 سال پہلی ڈولی اٹھنے کی وجہ بتانے سے وہ بھی نہیں ہیچکتے بچی مذہب ہمارے پریبار میں نہیں رکھتے تھے اور اور بھی کئی پرولہ میں تھی دہی جہٹی کا دستوری یہ اس میں بھی شادی کے باہر بارے میں پرانے لوگوں کے مند میں ایسی شنکھائی تھی اب جہاں اس پیلے کو دیکھیں یہ اسی علاقے کا تیلا گاؤں میں گھومیے لوگوں سے کھلیے نہیں تو آپ کو اچانک پتہ کھلے کہ یہ تیلا تیلا نہیں بلکہ معصوم بچپن کا قبرستان کہتے ہیں کہ گاؤں میں جب بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو پیدا ہوتے ہیں یا پھر کچھ دن بار انہیں یہ دھپنا دیا جاتا ہے پولیس کو کیا گاؤں میں بھی کسی کو پتا نہیں چلتا کسی گھر میں اگر بالکہ کا جنم ہوتا ہے تو وہ پریبار والے ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ اس بالکہ کو رکھنا ہے مارنا ہے اور پھر وہ اسی کی بالکہ کی ماتا جی ہاں راجستان کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج بھی بیٹیوں کو ماں کی گوت کی جگہ موت کا آغوش ملتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے آج بھی بیٹیاں ابیشاہ اور بوجھ دونوں ہیں یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کو یا تو کوک نہیں مار دیا جاتا ہے یا پھر پیدا ہونے کے ترنت بعد ان کا خون کر دیا جاتا ہے بیٹیوں کو مارنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے انہیں اس طرح مارا جاتا ہے کہ کسی کو قتل کا شک ہی نہ ہو مثلا بچی کے موں پر وزنی تکیہ رکھ دیا تاکہ دم گھٹنے سے وہ مر جائے اور کوئی پوچھے تو کہہ دیا جائے کہ غلطی سے تکیہ کے نیچے تب گئی کچھ لوگ بچیوں کو عفیم بھول کر پلا دیتے بہت سے موں میں نمک ٹھونس دیتے کچھ ایسے بھی ہیں جو بچیوں کے ناکہ اور موں ریت ڈال دیتے بچی جیسے پیدا ہوئی تو گھر میں دادی ماں ہیں اس کی مدل ہے یا دائی ہے تو وہ ایک تعمل ہوتا ہے جو نشیلہ پدار ہے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر کافی اثر کرتا ہے ایک مٹی ہوتی ہے ایک پوٹلی بھانگ گیا اس کے ناکہ پر رکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ بچیوں کے اس قطل عام کے لیے دائی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے آج بھی اسی راکھیں بچوں کو دائی ہی پیدا کرتی ہے یہاں ہر دائی کو پہلے سے ہی یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسی وقت اسے مار دے یہ بھی ایک دائی ہے گاؤں میں نہ جانے کتنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے چرم دے جوئی اور نہ مالو کتنوں کو موت سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ نو مہینے تک اپنی کوک میں رکھ کر جو ماں بیٹی کو جن دیتی ہے وہی ماں مجبورن اسے مارنے کا حکم بھی دیتی ہے